موسیقی 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 گاڑا گاڑا سا ٹیکسچر ہے پہلے آپ چارٹ کا سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں پھر میں اس کی کوالٹی بتاتی ہوں تو ایک تو ٹیکسچر میں یہ بہت زیادہ تھک ہے ٹھیک ہے نا بہت پتلی سی بیس نہیں ہے اور اب اس کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ بہت اچھی ہائی کوریج بیس ہے اور وارٹر پروف ہے یہاں پہ جو میں آپ کو شیڈ دکھا رہی ہوں یہ ہے جی بیج فور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے بیج فور سوٹ کرے گا لیکن جب میں میں نے بیج فور بھی لے لیا اور پھر میں نے بیج ون بھی لے لیا بیج ون مجھے ان کا بہت ہی خوبصورت اور یلو پگمنٹ کا شیڈ لگا تھا تو بیج ون جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شیڈ ہے بیج فور دیکھیں دیکھنے میں لائٹ لگ رہا ہے اور بیج ون دیکھنے میں دارک لگ رہا ہے لیکن جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو beige one جو ہے وہ light ہے اور beige four جو ہے وہ تھوڑا سا dark ہے اب میں ان دونوں کو apply کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں سے بھی میں نے یہ request کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنی skin tone سے ایک shade lighter base لیں گے miss rose کی کیونکہ miss rose جو ہے oxidize ہو رہی ہے لیکن coverage میں full ہے یہ بہت اچھی coverage مجھے لگی اس کی یہ اس طریقے کی coverage دے رہا ہے جیسے krylon دے رہا ہوتا ہے christine کی stick دے رہی ہوتی ہیں ریواج کی sticks دے رہی ہوتی ہیں اس level کی اور اس کی price پتہ ہے کہ 400 روپیز میں آپ لوگوں کو میل جاتی ہے اس میں ایک tube بھی آتی ہے وہ بھی اچھی ہے اور یہ بھی اچھی ہے اور اس کا یہ ہے کہ یہ pump ہے pump مجھے طرح اچھے خوبصورت لگتے ہیں اچھا میں نے بہت تھوڑی سی quantity اس کی لیے beige four کی اور اب ساتھ ہی میں beige one کی بھی quantity آپ کو ایک drop ہی لوں گی اور پھر آپ لوگوں کو blend کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیوں beige four اپنے لیے suggest نہیں کیا beige one کیوں suggest کیا اچھا beige one جو ہے وہ میری screen tone سے lighter ہے اور beige one آپ دیکھیں sorry beige four جو ہے وہ بالکل میری skin tone کے recording لگ رہا دیکھنے میں لیکن جب میں نے ان کو لگا کے دیکھا اب میں آپ کے سامنے blend کر رہی ہوں یہ پہلے lighter والا blend کر لیتے ہیں یعنی beige one میں پہلے blend کر رہی ہوں beige one کا دیکھیں کتنا خوبصورت اور creamy سا texture ہے اور یہ base آپ دیکھیں کہ liquidیس ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ stay کی ہوئی ہے اور hill نہیں رہی ہے اپنی جگہ سے اسی طریقے سے یہ face پہ بھی بہت اچھی set ہوتی ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اتنی اچھی coverage دیتی ہے کہ اگر آپ کے dark circle ذرا minor سے ہے نا تو یہ اس کی coverage بہت اچھی کر دیتی ہے dark spots کی بھی coverage کر دیتی ہے اچھا دیکھیں میں نے beige one کی جو ہے وہ blending کر دی ہے اب میں کاری ہوں beige four کی ٹھیک ہے beige four آپ دیکھیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ میری skin tone کے ساتھ بلکل natural match ہو رہا ہے اور جو دوسرا beige one ہے وہ تھوڑا ذرا light ہے لیکن یہ oxidize ہوں گے ابھی shade ٹھیک ہے میں آپ کو end تک دکھاؤں گی ویڈیو end تک آپ نے دیکھنی ہے تو آپ لوگوں کو پھر سمجھ آئے گی کہ جو گندمی skin والے ہیں ان کے لیے beige one جو ہے وہ best ہے ٹھیک ہے ابھی بھی same اگر کسی نے same color لینا ہے نا ویسے جب آپ نے base بنانی ہے تو ایک tone lighter لینی چاہیے تاکہ base بڑی اچھی smooth سی لگے اور آپ کی ایک naturally skin tone جو ہے وہ even number جو ہے وہ light ہو جائے اور اگر میں beige four کو یہ اپنے skin کے لیے رکھوں گی نا تو میرا complexion آپ اس کو صرف powder کے ساتھ set کر سکتے ہیں christine کا powder جو ہے نا ایگری وہ سارے اس کے اوپر suit کر جیں گے اب تھوڑی دیر کے بعد دو منٹ کے بعد یہ condition ہے میں ابھی آپ کو last میں تقریباً دس منٹ کے بعد چیک کرواؤں گی تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنا فرق آ جائے گا base میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ skin کے ساتھ جو beige four ہے بڑا اچھا adjust ہوا ہے لیکن beige one جو ہے وہ بہت اچھا smooth لگ رہا ہے تو یہ ہے جی condition اب کچھ دیر کے بعد دس منٹ کے بعد جو beige four ہے وہ بالکل ہی skin میں غائب ہو گیا اور یہ میری skin کو dark کر دے گا اور جو beige one ہے وہ بہت اچھا اور natural سی look دے رہا ہے تو یہ ہے جی ساری کہانی miss rose کی miss rose میرے طرف سے 100% recommended ہے اور تمام skin type والے اس کو use کر سکتے ہیں اور جو dry skin والے ہیں وہ پہلے اپنی skin کو moisturize کریں گے جو oily skin والے ہیں وہ as it is لگا کے powder لگا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو icing کر سکتے ہیں پہلے تو یہ base perfect رہے گی party make up کے لیے یہ base yes ہے bridal make up کے لیے یہ base yes ہے bridal make up آپ جب کریں گے تو آپ اس کے اوپر pancake دے لیں یا کوئی بھی mineral base لگا لیں تو وہ بھی اس کے اوپر adjust ہو جائے گی لیکن میں suggest کروں گی pancake کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ professional بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور routine میں use کرنے کے لیے آپ نے اس کو بہت ہی کم quantity میں لے کے اور بس face powder لگا لینا ہے تو heavy coverage کے لیے اگر آپ pancake نہیں لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی base زیادہ لے لیں اور face powder لگا لیں تو بھی چلے گی good ہے یہ base امید کرتی ہوں کہ آج کی information آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میرا review پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو channel کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like اور share کرنا مد بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے channel life with htf کو بھی subscribe کریں انشاءاللہ میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ